بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی قربانیوں کو اجاگر کرنا اور ان کے حقوق اور اس کو ایک تو پروٹیکشن دینا ساتھ پہ اس نکتے کو اجاگر کرنا کہ ان کا کسی صورت معاشی استحصال نہ ہو اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور اس حوالے سے ہم نے ایک ریپورٹ بھی مرتب کی ہے جس پہ اس کا جو بیک راؤنڈ ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو آج اس حوالے سے اہم بیانات اور تقریب کی گئی اس کا اہاتہ ہم کریں گے آج اپنی پرانی کی ریپورٹ میں جو آگے چل کر ہم ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست پر گفتو کریں گے کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی تیسری نشست ہونا ہے اور بڑی اہمیت اس کو دی جا رہی ہے بہت سے سیاسی تذیعہ نگاہ روان ہفتے کو کروشل کلار دے رہی ہیں انتخابات کے معاملے کے حوالے سے آپ کے علمے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کی ہیرویں گوئی پھر سیاسی جماعتوں کی طرح مذاکرات بھی شروع ہو گئی ہے البتہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کی کوشل رشت سے پہلے پولٹیکل پارٹیز اپنی پوزیشننگ کر رہی ہیں عمران خان صاحب جو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا کہ اگر چودہ مئی سے پہلے اسمبلیہ تعلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر الیکشن بیق وقت ہو سکتا ہے وگر نہ ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ پنجاب اور خیبر پکتون خواہ میں الیکشن کرا دی دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ جو چیف آرگنائزر نے پاکستان مسلمنگ نواز کی انہوں نے آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کو انتخابات کی جلدی اس لیے ہے کہ تاکہ ان کے جو ان کے مطابق سہولتکار ہے وہ ان کو الیکشن جتوا دیں اور انہوں نے بڑی وضاعت سے کہا کہ الیکشن اپنی مقرر وقت یعنی اکتوبر میں ہوں گے تو اس پرسپیکٹیو سے آج ہم گفتو کریں گے تین نمائندہ شخصیت ہمارے سے شرکت گوین کا تا رہو ہوں آپ سے قریدت ہمیں جوئن کیا ہے رانہ احسان افضل صاحب نے آپ پاکستان مسلمنگ نواز سے آپ کا تعلق ہے پاکستان کے جو ملک وزیراعظم ہیں شباہ شریف صاحب ان کے آپ کوڈینیٹر ہیں ایکانومی آپ کا بہت شکریہ رانہ احسان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمجد خان نیائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رینوم ہے ممبر قومی سبیر ہے چکے آپ کا بہت شکریہ اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں سید شیلہ رزا صاحبہ صبحی وزیر ہے پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی رینوم ہے آپ کا بہت شکریہ شیلہ رزا صاحبہ تینوں موز بیمن کو فارمو ویلکم اب جو ہم نے رپورٹ مرتب کی ہے لیبر ڈے کے حوالے سے آج یکم مائی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج محنت کشوں کا عالم دن منایا جا رہا ہے جس کی تاریخ 137 سال پرانی ہے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یوم مزدور امریکہ کی ریاست شکاگو میں ان مزدوروں کو قراج تحسین پیش کرنے کی مناسبت سے منایا جاتا ہے جو مئی 1886 میں امریکی قانون کے خلاف اوقات کار میں کمی اور مناسب عجرت لینے کے مطالبے کے سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے امریکی پولیس کے ہاتھوں اپنی جانیں گواں بیٹھے تھے پاکستان میں قومی سطح پر یوم مزدور منانے کا آغاز 1973 میں ذلفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا اس دن کی مناسبت سے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات سیمینارز کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مزدوروں کے حقوق پورے کرنا عالمی معیشت کے لئے چیلنج ہے عالمی منڈیوں میں اشیاء کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے محنت کش طبقے کے معاشی مشکلات میں اضافہ کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ بڑتی مہنگائی کے پیش نظر حکومت نے مزدوروں کی کم از کم اجرت سترہ ہزار پانچ سو روپے مہانہ سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے مہانہ کر دی ہے دوسرے جانے اس وقت پاکستان میں لیبر فورس کی تعداد چوالیس فیصد ہے جہاں حکومتی نمائندے محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے اقتامات کے لئے پرعظم ہے اسی کے ساتھ حالیہ مہنگائی کے تناظر میں محنت کش طبقہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے حکومت کے جانب سے مناسب اجرت کے اعلان پر عمل دلارمت یقینی بنانا بھی اہم ترین ذمہ داری ہے جی ناظرین آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی اب ہم ذرا سالج آپ کا سیشن کا آغاز کریں گے اور میں چاہوں گا کہ جو میرے تینوں موزز گیسٹ ہیں ذرا ہم مزدوروں اور بینت کشوں کے حوالے سے گفتو کا آغاز کریں گے پہلے راؤنڈ میں اور پھر آگے چل کر ہم ملکم کی جو پولیٹک سے ایوالویل سیکچویشن اس پر گفتو کریں گے رانہ حسان صاحب صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کروں گا جیسے میں نے پورا ایوال بتایا آپ لوگوں نے ہماری رپورٹ ملائزہ کی معاشی مشکلات ہیں آج پرائمیسٹر شباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جو اتار چڑھاؤ ہے اشیاء کا اور ایک انٹرنیشن گلوبل انفلیشن ہے پاکستان اس کا حصہ ہے اس میں بہت مشکل بالخصوص ان لوگوں کے لیے صورتحال ہوتی ہے جو ان کا گزارہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو پسے وے طبقات ہیں اور آبیسٹ ہی ہماری لیبر کلاس اس پہ شامل ہیں ہم ان کی محنت کو سلام پیش کرتے ہیں صرف سوال یہ ہے کہ پرائمیسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ عجرت جو ہے وہ ساڑھے سترہ ہزار روپے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے مہانہ کر دی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی انفلیشن ہے اس میں اس عجرت کے ساتھ گزارہ ممکن ہے اور دوسرا اس پر عمل درامت کو کیسی یقینی بنایا جا سکتا ہے رانہ حسان صاحب بہت سی جگہوں پر تنخواہ تو کہہ دی گئی ہے لیکن وہ دی نہیں جاتی دس پہلہ رحمان عمین بلکل آج جو لیور ڈے ہے وہ لیور کے حقوق ان کی بہتری اس کی اوپر نظر ثانی کرنے کا دن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس کے اندر جو معاشی مشکلات ہیں وہ بڑی سویر ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پچیس ہزار کے اندر جو ہے وہ گھر جلانا بڑا مشکل ہے یہ دیکھیں جو ہمیں جن حالات میں حکومت ملی ہماری بارہا کوشش ہے کہ ملک کی اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے اور جو متاثر ترین طبقہ ہے جو مہنگائی سے سب سے زیادہ جو ہارڈلی ہٹ ہے اس کو جس حد تک فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے آپ کے سوچل پروگرامز کے ذریعے جس طرح بسپ ہے اور جو حکومت کے یوٹ پروگرامز ہیں جس کے اندر آپ ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ٹف ٹائم ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنی جتنی جو امپلیمنٹیشن ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے منموم سیلوی کی بات کی صوبوں میں تو میرے خال سے اس کو بتیس ہزار کر دیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر امید ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی اور میرے خال سے کی جائے گی جو کامنگ بجٹ ہے اس کے اندر اس کو بہتر کیا جائے گا تاکہ اس کو انفلیشن سے ایجسٹ کیا جائے جس حد تک کیا جا سکتا ہے لیکن سر آپ نے کہا کہ ایجسٹ کیا جائے گا کیا جانا چاہیے لیکن جو آلیڈی کہا گیا ہے کہ اتنی عجرت ہونی چاہیے وہ کیا مل پاتی ہے کوئی اس کی جانچنے کا کوئی بیرومیٹر ہے حکومت کے پاس کیا میکنیزم ہے جب حکومت کہتی ہے کہ جی اتنے پچیس ہزار روپے آپ نے دینے کم سے کم ویجز اگر وہ کوئی نہیں دے پاتا تو اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یا میں یہ ذرا جاننا چاہوں کہ کیسے دیل کیا جاتا ہے دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے جو سبھائی مینڈیٹ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے سبھو کے اندر پھر جو ہے سوشل سیکیورٹی ہے ایو بی آئی ہے پھر آپ کے ڈسٹرک کمیشنر کے آفیسز ہوتے ہیں تو یہاں اگر ریپورٹ کیا جائے کہ کسی انڈسٹری میں کسی پیکٹری میں یا کسی بھی سرویس سیکٹر ہو یا اگرکلچر سیکٹر ہو اگر کسی کی سیلوی اس میں کم ہے تو وہاں اگر ریپورٹ کیا جائے تو یہ سارے ادارے جن کا میں نے نام لیا یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ اس کو پر انویسٹیگیٹ کریں اور نوٹس کیا جاتا ہے اس ادارے کو اور وہاں سے آپ ان چیزوں کو جو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ تر یہ سبھائی سبجیکٹ ہے اور سوبو کے جو دپارٹمنٹ جن کا میں نے نام لیا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کرنے یہ جو قانون آگے باقی پیچھاؤ گا چونکہ آپ نے نکتہ عام اٹھا ہے کہ سبائی زمداری شیلہ رزا صاحب آقے باجر صاحب آپ کی اجازت ہے کیونکہ وہ سبائی وزیر ہیں اور اس وقت حکومت میں ہیں پیپس پارٹی اور ویسے بھی جیسے رپورٹ میں بھی آتا کیا گیا زلفکار علی بھوٹو صاحب کے دور میں لیبر ڈے کو شامل کیا گیا تھا اور کریڈٹ بھی جاتا ہے ویسے تو تاریخ تو شکاگو پہ جا کے ملتی ہے جب وہاں پر لوگوں نے ترجاج کی اور کئی لوگوں اپی جانے بھی گواہ بیٹھے شیلہ صاحب 32,000 روپے سندھ نے مقرر کی ہے کم سے کم عجرت سوال وہی ہے جو میں نے رانہ صاحب کے سام میں رکھا تھا کہ اس پر عملداری کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے کیا انسٹرومنٹ ہے کیسے آپ جانچتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے عجرت مقرر کی ہے وہ ایک محنت رش کو مل بھی رہی ہے اچھا سب سے پہلے تو شکریہ دیکھیں جو 25,000 ہم نے رکھے تھے تو اس کو چالنج کر دیا گیا تھا کوٹ میں پیچی آئی کی گورنمنٹ نے اور پھر کہا گیا تھا کہ سب کم کریں لیکن ہم نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا مہنگائی اس وقت بہت پڑ گئی تھی اب تو اور زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ صرف ہم نے یہ ہی نہیں کیا ہم نے لیبر کارڈ اس کا بھی اجرہ کیا اور ہم نے جو ہماری ایگری کلچر سے بابستہ خواتین ان کے ساتھ ہم نے ایگری ویمن لا بنایا کہ ان کو کام شروع کر چکے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ دنیا میں بھی مہنگائی ہے اور پاکستان بھی اس لشانے پر ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک گھر کو اس قابل کیا جائے اور یہ جو انکم سپورٹ پریگرام کا سلسلہ تھا یہ بھی ایک کسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کم ہے آمدنی اور اس کے بعد کوئی بڑھنے کا ذریعہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے تو انکم سپورٹ پریگرام سے سپورٹ کیا جائے اس میں کچھ کچھ کامپوننٹ تھے جن کو ہر زمانے میں چھٹ چھڑ کی گئی جس میں وسیلہ صحت تھا وسیلہ حق تھا وسیلہ تعلیم تھا اور وسیلہ روزگار تھا وسیلہ روزگار یہ تھا کہ جو تین سال سے زیادہ جن کو گیا کارٹ لیتے ہوئے ان کو قرآن دازی کے ذریعے ایک امانگ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں اور وسیلہ حق یہ تھا کہ جو ان کے بچے ہیں ان کی اگر شادی ہے یا کوئی بیماری ہے شادی ہے تو اس میں مدد کیا جائے اور وسیلہ سیحت یہ تھا کہ ان کو ایک سیحت کارٹ دیا جائے گا جس جس ہسپیٹل میں بچ جائیں گے ان کو بہت زیادہ خیال کیا جائے وسیلہ تعلیم ان کے بچوں کے لیے سکول کا حال ہو رہا ہے اور بارحال ہم اچھے دور میں اور ایک بہتر کی طرف ہے کوئی گھوست سکول نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جنہیں ہر دور میں آپ کو پتا ہے تو اب بھی ہم چاہتے بہتر طریقہ ہو اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں ایک پریگرام اور شروع ہوا تھا غربت اور ویروز گاری کو دو ہزار دس میں ایک یونین کانسل سے شروع ہوا تھا یونین کانسل بیس پاورٹی ریڈکشن پریگرام یہ یورپی یونین کے تعاون سے شروع ہوا تھا اور یورپی یونین کی ویب سائٹ پر سکسس پریگرام کا گیا اور اس وقت پورے سندھ میں ہے اور بیس لاکھ سے زیادہ خاندان اس کے بینیفیشری ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جو ریسیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سب کو مسائل ہیں اور ہمیں مزید دیکھنا ہے کہ کیسے بہتری کی طرف ٹھیک ہے میں اب عمجز علی خان صاحب سر چونکہ الیکشن کی بھی بات عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی میں اسمبلیہ تعلیل ہو چکی ہیں آپ خود فیننس کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور اس حوالے سے سوالات بھی اٹھاتے تھے میں آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ اب الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کل مذاکرات بھی ہونے ہے تو کوئی منیفیسٹو میں لیبر کلاس کے لیے کوئی ایسی چیزیں رکھی جانا چاہیے جن کو جب جو پارٹی بھی اقتدار میں ہے اس کو عملی جامعہ پہنائے اب یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ جو چیزیں جن انفلیشن کا اس مہنگائی کے افرید کا مقابلہ کرنے کے لیے پارٹی کے ذہن میں کیا وہ سوچ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اپنے وقت پہ اور جو پارٹی بھی اقتدار میں آتی ہے پی ٹی ٹی اے کا موقع جانا چاہوں گا کیونکہ اگر نیشنل سیکیورٹی میں دیکھا جائے تو لیبر فورس کا بہت عام رول ہے انوار آپ نے ایک ایسے طبقے کے بارے میں آج آواز اٹھائی ہے اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اگر ریاست پاکستان کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ریاست دماغ کے جیسی ہو حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے کہ کازوں میں بہت کچھ ہے مزدور کے لیے لیکن عملی طور پہ مزدور کو سوائے دھکے ہیں سوائے وہ ساہی لبا ساہی نے کیا کہا زندگی جبر مسلسل کی طرح کارٹی ہے آج لیبر قوانین پہ اشرافیہ عمل درامت نہیں ہونے دے رہی آج اشرافیہ ان کو اپنی جو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے ان کی جو تنخواہ مقرر کی جاتی ہے وہ نہیں پہ کر رہی ہے جو ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جارہ تھے جب شایلہ رضا صاحبہ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن حقائق کچھ کہتے ہیں کہ جب آپ نے نیشنل آئیز کی دی نیشنل آئیز کی پھر نیشنل آئیز بوٹو صاحب کی زمانے میں پھر نیشنل آئیز کی طرف جا رہے ہیں بسیکلی آپ کی جو نظام ہے انوار گل سڑکی ہیں اس میں میری جو اپنی ذاتی اپینین ہے کہ اگر ہم نے اس کو امپلیمیٹ نہیں کیا تو غریب طبقہ جو اس مہنگائی سے بے حد پریشان نہیں بلکہ ان کے پاس تو آپ کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا اگر وہ پچیس ہزار جو مقرر کی ہے عجرت اس کو بھی امپلیمیٹ کراتے ہیں تو یقین کریں کہ بجلی کا بل گیس کا بل آنے جانے کا پھر ایک وقت کی اگر آپ پیاز اور روٹی خالی کھالیں میں اس میں گھی نہیں شامل کر رہا مچین نہیں کر رہا وہ بچوں کی فیصے دے گا علیکہ جو آپ کا سکول ایڈوکیشن سسٹم میں وہ بھی کلیپس کر گیا آپ کا ہیل سسٹم کلیپس 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 آپ کا کوئی جو سیول سیٹ اپ ایڈ وہ آلموس کلیپ میرے دونوں کلیگ اتفاق کریں گے اگر ہم نے پاکستان کی غریب عوام کو حق نہیں دی یہ انوار میری بچان کروں گا ریولوشن انقلاب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ انقلاب تو کسی آپ ایک منفیسٹو کے نیچے کرتے ہیں تو یہاں پہ اتنا بڑا انتشار ہوگا کہ ہر غریب کے ہاتھ میں ایک چھاپر ہوگا اور سب کے گھلے کٹ رہوگا اس کے لیے آپ کوئی نہیں بچے گا بڑی سیاسی جماعتوں کی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو آج بھی جو عجرت تیہ کی گئی ہے انواز اس کو بڑھانا ہوگا ان کے بچوں کی تعلیم کا جو میرے بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں کم از کم یقصان تعلیمی نظام جہاں جہاں ہم لائے تیز یہ جو چار چیزیں ہیں یہ اگر نہاک نہیں کی گئی تو یقین انواز اتنا بڑا تنفان ہے مزدور کو پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا میں لیبر جو ٹیکنیکل ہینڈز ہیں ان کی بڑی مانگ ہے لیکن بدکسمت تیزے ہمارے ہاں اچھے ادار نہیں ہے جیسے ٹیوتا ہے وہ اتنا کرداد نہیں ادا کرا اپنا نیف ڈیک ہے آپ کا نکتہ آگیا تھا تھوڑی سی آپ کی مجھے ایشو آرہ جی جی آپ کا نکتہ آگیا آرہی میری جی آرہی لیکن تھوڑی سی بیچ سٹیکنگ آجاتی نکتہ آگیا کہ اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی عمل درامت کرنا وگر نہ آپ اس پہ بہت سے مشکلات دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا نہ کی میچ نہیں کرتے یا آپ جو پرائیمری ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے اور آپ خساروں پر خسارے کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسی معیشت نہیں عوام کو دے سکیں گے جس میں ساروں کی گروت ہو گروت ہوگی تو جو لیبر کلاس ہے اس کے لیے جاب آپ اپوچنیٹیز دکھ لیں گی ورنہ جو موجودہ لیبر کلاس ہے اس کے لیے بھی جاب آپ اپوچنیٹیز کم ہو جائیں گی باقی حقوق تو پھر اس کے بعد آتے تو یہ معیشت کو سٹیبلائیز کرنے کے لیے سب کٹھا بیٹھنا چاہئے ساکر معیشت کی بات ہم نے اپوزیشن میں بھی کی آج ہم حکومت میں بھی کرتے ہیں بدقسمتی سے یہاں جو پولرائیزیشن ہے اس نے اجازت نہیں دی کہ سارے سیاست دان اور ساری باتیں جو ہیں وہ بیٹھیں یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جماعت نے آئی ایم ایف کو خط لگ دیا صوبوں کے وزیروں نے لگ دیا کہ وہ اس مویدے کو اس کا حصہ نہیں بن سکتے صوبے یہاں بدقسمتی سے یہ جو پولرائیزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام عام آدمی کو بہت سنگیل طریقے سے پہنچ دیں تو جہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی ایک اولین تجیح ہونی چاہیے ہے جس اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی ہم نے دیکھا کہ ایک جو ایک ملک کے اندر ہے جو پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے دیتا مثلا آپ کو مسئل یہ ساری عوامی میں باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اثرات عوام کی آپ نے ایسا اس کا مطلب نکال لیا جو کہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے ایک آئینی حکومت جو گئی اور پی ٹی آئی کے پاس حکومت آگی اس نے جو ہے اس کو ڈیزول کر دیا یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی جوڈیشل ایکٹیوزم ادارو ٹرائکوٹمی آف پاور جس کو کہتے ہیں انواز صاحب کہ سیپریشن آف پاور ہونی چاہیے جوڈیشل اپنا رول ادا کرے اگزیکٹیو اپنا رول ادا کرے جب تک یہاں یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوں گی یہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی یہ کہنا کہ ہم دھکے سے الیکشن کرا لیں الیکشن کے نتائج ہماری مرضی کے آجائیں تو اس سے پولٹیکل سٹیبلیٹی آجائے گی بالکل نہیں آئے گی یہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی ڈائریکشن کیا ہے ہر ایک کا رول کیا ہے رولز آف دی گیم کیا ہے یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو یہاں جو گوورننس ہے اس میں بہتری آئے گی اور پھر اکانومی سٹیبلیز کرے گی اور پھر عوام تک اس کا جو افیکٹ ہے ٹرکل ڈاؤن وہ ہوگا حالات اچھے نہیں ہیں اس ملک کے ایکانومی کے پوائنٹ آگے آنے والے سال بھی آسان نہیں جو بھی حکومت آجائے ہم آجائے پیپلز پارٹی آجائے پی ٹی آجائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی چلے گی حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہ نہیں اللہ صاحبہ کیا کہیں گے اس حوالے سے معاشی استراب ان کو نظر آ رہا ہے امجد نیائی صاحب کو میں آپ سوں گا میرا نکتہ یہی تھا اور اچھی گفتگو کی ہے رانہ صاحب نے کہ ہمیں مساق معیشت یا ایکانومی پہ کم از کم یا کسی بھی نیشنل ایجنڈا پہ منیمم کومن نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے یہ جو ہماری اس وقت پاور پولیٹکس ہے یہ پیوری پاور پولیٹکس ہے یا ایک عام آدمی میند کش جو پسوہ طبق ہے اس کی شنوائی کے تحت بھی آپ لوگ آپ اس پر بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر صرف یہ پاور پولیٹکس کی وجہ سے ہی پولیٹیکل پارلیز ہو رہی ہے اچھا پہلے تو میں یہ عمدید نیازی صاحب پہ بتاؤں کہ آپ کے دوری حکومت میں ہم نے 25000 منیمم ویچ کی تھی جس پہ آپ کو بہت اطراز ہوا تھا آپ کی گورمنٹ کو اور پورٹ چلی گئی تھی ہم تو کہہ رہے تھے اس وقت بھی کم ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے بھٹو صاحب کے جو اقدامات ہیں اگر اس کے بعد بس اداروں کو یا سرمایہ دارانہ ذہنیت کو مسائل آئے تو ضرور آئے ہوں گے لیکن اگر اسکول جو ہیں اس طرح سے سسٹم میں تبدیلی نہ آتی تو آج ہم جیسے لوگ گورمنٹ اسکولوں سے پڑھ کے ان اداروں میں نہ بیٹھے ہوتے جہاں پہ ہم پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب پیپس پارٹی کی گورمنٹ آئی تو مزدور کا شیئر بارہ فیصد کیا گیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں مزدور کو آزادی ملنے چاہئے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں ہی وہ یونینز پہ مزدوروں کی اور سٹوڈنٹس کی پابندیاں لگتی ہیں تاکہ کہیں سے حقوق کی آواز نہ آئے تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ اداروں سے مختلف ادوار میں ان میں بدنظمی ہوئی ہے مثال کے طور پر اسٹیل مل کا ارشکل معاملہ آ رہا ہے کہ کتنے سارے لوگ اس میں مختلف ادوار میں بھرے گئے تو اب ان کو نکالا گیا ہے تو ایک بہتری آئی ہے اور تو ہمیں سسٹم کو خراب کرنے کے بجائے جو ہم نے اقدامات کیا ہے ان کو ہم سے مراد یہ کہ مختلف ادوار میں سیاستدانوں نے یا ڈکٹیٹرز نے کیا ان کو صحیح کر لینا چاہئے اور دوسری بات جہاں وہ یہ ہے کہ جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایکانومی کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فلاہی ملک ہے نہیں کہ جس سے ہم سب لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکیں جو فلاہی ممالک بھی ہیں آج کل ان میں بھی بڑے مسئلے تو اسی لیے کی جاتی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو ایک این پی اے کے گھر کا بھی گزارہ ان تنخواہوں میں نہیں ہو سکتا اس کے بھی بچے ہیں ان کو بھی پوری سب کے ساتھ ہونا ہے تو پھر مزدور کا کیسے ہوگا جو جب ہم حالات ہی کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں اگر آج میں منسٹر نہ ہوں تو میں یہ بجلی کے بل یہ سارے خواجات یہ نہیں کر سکتی ہیں لیکن آپ کا بھی آپ ایزے منسٹر نے تو سرکار پی کرتی آپ کی بل سارے جی ہاں تو میں میں نہیں کر سکتی ہوں اس طرح سے میں تو اپنا گھر بھی نہیں ہے میرا میں تو رینٹ پہ رہتی ہوں تو مجھے تو عام حالات میں کوئی میری تو سسٹر تک کو گھر دینے کو لوگ تیار نہیں تھے کہ سیاسدانوں کو رینٹ پہ گھر نہیں دیتے تو یہ صورتحال ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو جب ہم درست کریں گے تو اسی سے ہی جو ہے وہ ذرائع نکلیں گے کہ لوگوں کو کام ملے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو کیونکہ اکانومی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسٹیبلیٹی پولٹیکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لائن آرڈر بھی اسی کے ساتھ ہے یہ ساری انٹر ریلیٹڈ ہیں آپ نے اہم نکل اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے بعد آئیں گے تو ہم جو مذاکرات ہو رہی ہیں اور جیسے ہم نے ابتدائیے میں کہے کہ کل نشست ہے اور تازہ ترین اطلاع یہی ہیں چیرمن سیننٹ صاحب میں بیانت دیکھ رہا تھا میڈیا بے کے رات کل رات نو بجے پاکستان تریک انصاف اور حکومت کی جو وفت ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے اللہ کرے کہ اس کا نتیجہ یہ سرہ نکل آئے بار کیپ جو میں نے ابتدام میں یہ بھی کہا تھا کہ پوزیشنگ بھی کی گئی ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں تعلیل کر دیں دوسری طرف سے حکومت کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہی الیکشن ہوں گے مریم نواز صاحبہ نے آج یہ بات کی اور خواج عاصف صاحب بھی کر رہے تھے ان تمام پہ گفتوک کریں گے بے ساتھ بھی جو ہمیں نکتہ اٹھا ہے مساکہ معیشت کا یہ بھی میں ذرا جس پہ ضرور آرگومنٹس کو زیادہ بیڈ کرنے کی کوشش کروں گے ایک چھوڑا صف کا دوبارہ لوٹ کے آتے ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوڑا ساتھ رہے سو گولڈن ایرا اس بیک ویڈ ایچ ٹی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی کے وہ زبردست ڈرامے وہ تمام یادیں جو کہ ہمیں بڑی بیٹ کولٹی میں ملتی تھی کچھ ڈرامے ملتے تھے کچھ ڈرامے نہیں ملتے تھے لیکن اب سب ایک جگہ ہے پی ٹی وی فلیکس پہ اور پی ٹی وی فلیکس پاکستان میں بالکل فری ہے لیکن آپ اگر پاکستان سے باہر دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں تو صرف چھار ڈالر میں آپ اس کو منتھلی سبسکرائب کر سکتے ہیں سو ای تنک وہ تمام لوگ جن کی بہت ساری یادیں ہیں پی ٹی وی کے ساتھ سو درہ رہا لٹھ افنیس to watch we learned a lot from our seniors so it's a great chance download کریں پی ٹی وی فلیکس اور انجوائے کریں ویلکم بیک امجر سب سر ایک تو پہلے مساکی معیشت پہ بھی آپ نے رہ دے دی جائے گا بہت اچھی بات کی میرے خیال میں وقت کی ضرورت بھی ہے اگر آپ اس کو یہ نام برا لگتا ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ مساکی جمہوریت کی ہے پی پس پارٹی اور نو لیگ نے تو کوئی اور چارٹر کا نام یا کوئی اور نام دے دیا جائے لیکن ایکنومک فرڈیمنٹلز پہ اب ہمیں متفق ہونا پڑے گا اور چاہے جس کی بھی حکومت تو اس کی کنٹینیوٹی رہت اتاکہ ہم یہ جو اس وقت معیشت کا برا حال ہے اس سے ہم باہر نکل سکیں ایک تو اس پہ ضرور جواب دی جائے گا کہ پاکس آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سیاست ضرور کریں اختلاف رائے کریں لیکن معیشت پہ ہمیں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ضرور کرنا ہوگا دوسرا سر عمران خان صاحب نے آج جو ریلی آپ لوگوں نے کی اس میں کہا کہ چودہ مئی سے پہلے اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر تو باتچیت آگے بڑھ سکتی اور بیعت وقت الیکشن ہو سکتا ہے وگرنا چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن ہو جائے گا اور کیپی کا بھی انہوں نے آج ذکر کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کیپی بھی الیکشن کرا دیں تو یہ اس پہ عمل درامت ہوتو آپ کو نظر آ رہے کیونکہ دوسری طرف سے ڈیٹ تو اکتوبر کی ہے تو آپ لوگ اگر فلیکسیبیلٹی نہیں دکھائیں گے پہلے تو ستمبر کی بھی بات بھی آ رہی تھی تو پھر یہ معاملہ کوئی اس پہ نتیجہ نکل سکے گا مذاکرات کا یا صرف اتمام میں ہو جاتی سمجھیں انوار سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عدم استحقام جو پولیٹیکل ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی ایکانومی کے اندر بہتری نہیں آ سکتی اور اس کا میں بالکل عیادہ اس طریقے کے ساتھ کروں گا کہ آج آئیے میں بھی سب سرائت کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ساری چیزیں پول فل کر لیں لیکن آپ کو وہ ایگریمنٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے اگر کسی نے اب گورنمنٹ کرنی ہے تو اس کو ایک فریش منڈیٹ چاہیے جس کے نیچے وہ پاکستان اور آؤٹسائٹ پاکستان معیشت کے حوالے سے ایک میجر ڈیسیجنز لے سکے موجودہ اس جنیور کے اندر جو لل پیریڈ ہے اس میں تو ممکن نہیں ہوگا کہ آپ مہایدات بھی کریں مزا کے معیشت بھی کریں میرا خیال ہے کہ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہوگی اور اس پہ پھر آپ بیٹھ کے کنسنسز بھی پیدا کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ میجر ڈیسیجنز بھی لے سکتے ہیں دوسرا آپ کا سوال تھا مذاکرات کے حوالے میں تو جو گیند ہے وہ گورنمنٹ کے کوٹ میں ہیں اگر وہ سنجیدہ ہوئے وہ پاکستان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان سیٹوں پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہے اور کچھ کر بھی نہیں رہے مطلب سوائے ان سوا سال میں بھی وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے اور آپ دیکھا ہوگا کہ ابھی وہ تین ماہ میں کونسی ایسی ریفورم میجرز لے کے آ جائیں گے جس سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاسا پلٹ دیا جتنی دیر کرتے جائیں گے الیکشن کے حوالے سے اتنا خود دلدل میں پھستے چلے جائیں گے اور حاصل وصول بھی ان کو کچھ نہ ہوگا بلکہ اپنی سیاسی ساکھ مزید جو بچی کچی رہ بھی گئی ہوگی کہ دس پندرہ پندرہ ہزار پر کانسیچوئنسی وہ لے سکے وہ بھی چلی جائے گی تو بہتر ہے کہ ابھی اگر ایگریمیٹ کر لیتے ہیں ڈیزار ہو جاتی ہیں ایک دن کیا فیصلہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر بھی ان کے لیے ایک ون ون پوزیشن ہوگی کیونکہ مذاکرات کے ذریعے ہی یہ اپنے آپ کو الیکشن میں لے کے جا رہے ہیں مطلب آپ لوگوں نے فلیکسیبیلیٹی نہیں شو کر رہی ہیں چودہ مائی سے آپ لوگ اگر کوئی ڈیٹ اگرست یا ستمبر کی آتی ہے تو آپ لوگ اس پر لچک کا مزاہرہ کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہیں نیائی صاحب ہم دو گورنمنٹ اپنی قربان کر چکے ہیں اس کے اوپر سپرم کورٹ آئین کے مطابق فیصلہ دے چکے ہیں اب واقعی رہے کیا گیا ہے اب یہ ان کا گلہ تو آل لیڈی چھوڑی کے نیچے ہے انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں ناہل بھی ہونا ہے اور وہ سو پیاز بھی کھانے ہیں اور سو جو ہے وہ حالات بھی دیکھنے ہیں تو اس معاملات میں خود انہوں نے اپنے آپ کے گلے کو بچانے ہیں ہم پہ سان تو نہیں کرنا کورٹ جانے اور وہ جانے انہوں نے چودہ مہی کے حوالے سے کورٹ کے فیصلے کو کس طرح یہ انڈو کریں گے یہ انہوں نے کہا تھا ہم گنجائش تکال سکتے ہیں سر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم گنجائش تکال سکتے ہیں نہیں گنجائش تکال سکتے ہیں میری بات سنے انوار اس کے لیے آپ کو کانسٹریوشنل جو ہے امینڈمنٹ لانی پڑے گی اس کے بغیر آپ کے پاس حال نہیں ہے کانسٹریوشنل امینڈمنٹ آئی گی نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر تو تھائرڈ مجائیٹی اس کو پاس کرے گی تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے اوکے سر نکتہ آگیا رانہ صاحب رانہ صاحب کیا کہیں گے یہ تو مثالے بھی دی انہوں نے کہ آپ لوگوں کی سٹیک زیادہ ہے اور ان کے لیے اور ان کا اگر الیکشن کرا لیتے ہیں چودہ مئی سے پہلے تعلیل ہو جاتی ہے تو ضرور بات ہے پھر الیکشن نوے دن نوے دن کے اندر ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے بکولن نائی صاحب کی یہ نہیں آپ کی رانہ حسان صاحب آپ کے اوشاللہ رضا صاحب اگلی یہ ون ون سچویشن ہوگی سر یہ ون ون سچویشن ہوگی آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو ہم کسی چھوڑی کے پیچھے نہیں ہے کوئی پریشر ہمارے اوپر نہیں ہے اور اگر ان کو کسی کو کوئی غمان ہے کہ وہ بڑے پاپولر ہیں تو وہ غلط ہے اور الیکشن سے کوئی نہیں ہم بھاگ سر اوٹ ٹکٹ ایک سوہ سوہ کروڑ کا ٹکٹ بک رہا ہے سر وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی پاپولر تو نیائی صاحب کی جماعت کا سوہ سوہ کروڑ کا ٹکٹ بک رہا ہے اور وہ بھی پرانی سپریم کورٹ بیچ رہی ہے کمال کی یہ بات ہے جو پرانی سپریم کورٹ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ کا ریٹ لگا رہی ہے ٹکٹ کی اوپر جو کہ حیران کون ہے لیکن دیکھیں یہ پاپولارٹی کا جو ان کو گمان ہے یہ بلکل الیکشنوں کے جنوں میں ان کا نکل جائے گا ہم نے ان کو کیا کہا ہے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بجٹ پیش کر لینے تھے بجٹ کے بعد ہم اسیمیہ ڈیزولٹ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ تیس سے چالیس دن کا فرق آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں چودہ میئے کو جو ہے آپ ڈیزولٹ کر لیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جولائے کے پہلے ہفتے میں ہم ڈیزولٹ ہیں اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بال ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے اور اب اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتی تو اس کی ذمہ داری بلکل مکمل پی ٹی آئی کے اوپر آتی ہے اچھا ایک اور چیز میں کلیر کر لیں کسی آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں اچھا یہ صرف ایک رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسیمیلیوں میں ان کو واپس رستہ مل جائے کہ یہ ہم ان کو بلالیں اسیمیلیوں میں اور یہ کوئی ہے اس کے علاوہ یہ کوئی اچھا کیسے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل ٹو ففٹی فور میں گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ ایک عمل آئینی مدد کے اندر نہیں کر پاتے جو آئینی مدد جس کی وہ لیمٹ کرتی ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں وہ کرنی ہے اور آپ اس کو بعد میں کر لیتے ہیں تو وہ بالکل انویلیڈ نہیں ہوگی وہ درست ہوگی یہاں آئین جو ہے اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ الیکشن اگر کوئی تین چار مہینے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک آئینی عمل ہوگا تو یہ کہنا کہ اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ ضرورت ہے یہ غلط ہے یہ میں نے کہا میں کلیک ہے شہلا صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی رانا عیسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جولائے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیل کر دیتے ہیں آفٹر دی بجٹ اور اپنی نائی صاحب کا سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ مائی سے پہلے وگر نہ اس کے کونسیوکنسز ہوں گے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن کرائے جائیں اور ان کا فیصلے سے ہم نہیں ہٹ رہے چیف جسے صاحب مہترم نے کہا تھا تو آبیسی اس کے کونسیوکنسز ہوں گے آپ لوگوں کی جب باتیں تو پہلے جھیلا ہے یوسف رضاقیلانی صاحب کی صورت میں کیا کہیں گی میں مذاکرات کا مستقبل پیپلز پارٹی کو کیسے نظر آ رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بڑی عام سٹیک ہولڈر اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں پہلے تو کیونکہ لیبر ڈیسے ہی ہم شروع ہوئے تھے کہ ہم مزید انشاءاللہ ریفارمز لائیں گے اپنی اکانومی میں جس طرح ہم نے لیبر لاس دی ہے جس طرح ہم نے مزدوروں کو جو ہے تحافظ دیا ان کو نیشنلائز کر کے کہ کسی وقت بھی سرمایہ دار انہیں نکال دیتا تھا تو یہ درہ لوگوں کو بری لگتی ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بٹو صاحب کی یہ ریفارمز انشاءاللہ ایک دن لیبر سیڈ بھی ہوگی اسیملی میں دوسری بات جائے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سن کی پن میں عوام کے ریپریزنٹیٹیف کے منع کرنے کے باوجود نینیانویں فیصد منع کر رہے تھے لوگ ان کے باوجود ایک جرنل کے کہنے پہ اسیملیاں توڑ دے گا تو ہم تو عوام کا منڈیٹ لے کر آیا ہمارے پاس منڈیٹ ہے کہ ہم اپنی اسیملیوں کے مدد پوری کریں ہمیں کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی کہ ہم اپنی مرضی کے بغیر اسیملیاں کسی کے کہنے پہ ڈیزولف کر دیں پھر تو یہ ایک روایت بن جائے گی کہ جب ایک آدمی دیکھے گا کہ بہت بہیمانیاں ہو چکی اور اب اس کے اسیملی پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں لوگوں کے نام آ رہے ہیں اسیملی کے باہر بیٹھی ہوئی لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو وہ ڈیزولف کر دیں اور پھر وہ پورے ملک میں انارکی پھیل آئے اگر یہ سب کچھ اس نے صحیح کیا تھا تو اب دوبارہ ریفرنس کیوں تیار ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ اسیملی میں جائیں تو ہمیں یہ کھیل نہیں کھیل لیں ہمیں اپنے حساب میں چلنا ہے ہمارا حق ہے آئینی کہ ہم بجٹ لائیں اور آخری دن تک ہم لیجسلیشن کریں اسیملی میں بیٹھیں ہمیں ملک کو انتشار سے بچانا ہے سب سے بڑے صوبے میں اور دوسرے صوبے میں اگر ایک حکومت بن جاتی ہے تو اس کا پھر پورے ملک پر اثر ہوگا یہ تو ایک ون یونٹ والی بات ہے پہلے ہی عمران صاحب نے اور اس سے پہلی حکومت نے این ایف سی نہیں کیا تھا چھوٹے صوبے پس رہے ہیں انہوں نے سی سی آئی کی اور نیشنل ایکنومک کانسل اینیسی کی میٹنگز نہیں کی جو کہ آئینی ادارے ہیں اور ان کی کم از کم دو میٹنگ ہونی چاہیے تھی اینیسی کی یہ نہیں کر سکے انہوں نے اس سے کام بجٹ جو ہے صوبائی اس سے کام بجٹ نہیں دیا تھا پھر انہی کے دور میں سارے صوبائی حکومتیں چیخیں ہیں تو پھر یہ ہوا تھا تو ہمیں نہ بتائیں آئین کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پندرہ اپریل سے تیس اپریل اور تیس اپریل سے مائی ہو سکتا ہے تو بالکل معاملہ آگے جا سکتا ہے اگر آپ جو ہیں عوامی حکومتیں جو ہیں وہ جنرلز کی کہنے پر گرائیں گے آپ نہیں گرائیں گے چلیں یہ تو پودیشنگ آگئی اب میں نئی صاحب آپ سے سوال سر کرنا چاہوں گا آپ چودہ مائی سے پہلے سر اس پر ایک رہی ہے اس پر آپ جانتا چکا آپ لوگ کیوں کر چاہتے ہیں کہ جولائی میں الیکشن ہو جائے آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ الیکشن ہو جائے اور آپ انہوں نے الیوڈ کیا کہ نئی سہولتکار آپ کو مل گئے ہیں اور ان کے بلبوتے پر آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا حکومت کا ہی کہنا ہے کہ بجٹ دے دینے دیں اس کے بعد ہم ڈیزولف کر دیں گے تو ضرورت ہے اگر انٹیرم کورنمنٹ آ جائے کہ چودہ مائی سے پہلے ڈیزولف ہوتی تو کیا وہ بجٹ دینے کی پودیشن میں ہوں گے اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا انوائے فورٹین مائے آپ چاہتے ہیں کہ جولائی میں الیکشن ہو جائے اور سپتمبر سے ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ آج کل میڈیا اور جنلسٹک سرکلز میں کہا جا رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے اور وہ اقتدار میں آ جائیں آپ کے مطابق اگر آپ لوگ جیتتے ہیں اور حکومت کا یہ کوشش ہے کہ معاملہ جائے ستمبر کے بعد ہو الیکشنز انوار ستمبر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے جو اکانومی کا بہران ہے چاہے وہ تاونائی کے حوالے سے ہو چاہے آپ کے ریزرو کے حوالے سے ہو چاہے آپ کے ذر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کا ہو چاہے آپ کا ریمیٹنسز آپ کی فورن جو ہے اس میں کمی کے حوالے سے ہو آپ کی ایکسپورٹس ہو آپ کی لائف سیونگ ڈرگ کے حوالے سے مطلب ہر ایک چیز ہر ایک سیگمنٹ آف دا جو سوسائیٹی ہے بزنس کے حوالے سے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ورس کا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ ڈیلے کرتے جائیں گے ہم اتنے اس دلدل میں پھستے چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم فریش منڈیٹ کی طرف جائے ہمیں دیکھیں کل سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے کا فرق ہے نا نہیں سب ڈیڑھ مہینے کا فرق ہے نا رانہ حسان صاحب آپ کہہ دے چودہ مہینے سے بہلے وہ جولائی کہہ رہے ہیں اتنے وہ ڈیڑھ مہینے کے مسئلہ نہیں ہے نا اس میں آپ یہ بھی سوچیں نا کہ مائے میں ڈیزالو ہوتی ہے تو الیکشن جو ہے وہ مائی جون جولائے میں ہو سکتے ہیں اگر اگست میں یہ کہتے ہیں جی وہ ختم ہو مدد تو پھر اگست امبر اکٹوبر چلے جائے گے تو بہت لمبا پیریڈ ہے نا اس میں چھے سات ماہ آپ کے ذائے ہو جائیں گے اور اس میں جو آپ کا بوران ہے وہ بڑھتا ہی چلے جائے گا کیسے سر چھتا کلامی کے لیے ماظرہ وہ کہہ رہے جولائی میں آکر ڈیزالو ہو جائے تو پھر تو سر تین ماہ میں نوے دن میں ہوگی نا یہ کہہ رہے ہیں نا ران احسانسہ بجٹ کے بعد جولائی کا کہہ رہے ہیں نا تو سر وہ تو اگست ستمبر اکتوبر میں ہو جائیں گے الیکشن پھر سر لیکن کل ہماری ٹیم بیٹھتی ہے ان کی پیڈی اپ کی ٹیم کے ساتھ تو لیٹس ہوفار دی بیسٹ اور پوری امید رکھنی چاہیے ہمیں ہم نے اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں اچھا اگر ان کی نیت چھیک ہوئی اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو اگر ان میں کچھ ہے ہے تو اگر ان کو پاکستان پہ ترس نہیں آرہا کھائیں تو فیصلہ ہو سکتا ہے دوسرا سیر وہ کہہ رہے ہیں کنسٹویشن ایمینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ران احسان صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل ٹو فیفٹی فور کے تحت کور ہو سکتا ہے معاملہ نیائی صاحب آہ یہ ان کا خیال ہے نہیں آرٹیکل ٹو فیفٹی فور میں ویسے اس کی کنجائش نہیں ہے چونکہ آپ خود بھی بڑے کنسٹویشن ایکپرٹ ہیں آپ کے محترم بھی تھے آپ بتائیں کہ مجھے دیلے کی بات ہو رہی ہے دیلے کی بات ہو رہی ہے دیلے اگر ہوتا ہے دیلے نہیں ہو سکتا دیلے کرنے کے لیے آپ کو کنسٹویشنل ایمینڈمنٹ چاہیے تو یہ جو محترمہ برزیر بھٹو صاحبہ کی شادت کے بعد دیلے ہوا جو جنیجو صاحب کے بعد وہ امرجنسی آئی تھی وہ امرجنسی ہوا تھا اچھا اس میں آپ کا اور سسٹم بنا تھا وہ پورے پاکستان میں لیٹ ہوئے تھے کوئی ایک صرف پنجاب اسمبلی یا کے پی کے کا ایشو نہیں تھا یہ نارمل حالات ہیں وہ اب نارمل حالات تھے لیکن پھر بھی کچھ ٹائم کے لیے آگے ہوئے تھے کوئی زیادہ ٹائم آگے نہیں گیا تھا جی چالیس دن کی قریب آگے گیا تھا رانیسان صاحب ایک تو اس پہ بھی آپ بزار ضرور دے گا دوسرا بار بار جو امجد نائی صاحب ہے وہ ایکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ایکانومی میں اس وقت زیادہ کلیریٹی آئے گی جب ظاہر بتا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہوگی اور فریش منڈیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں سر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ شرائط کی بھی انہوں نے بات کی اب تو ہم بڑی اچھی ہیں میں رمضان میں خبریں ملی سعودی عرب یوئی کی جانب سے لیکن وہ معاملہ اٹکا ہوئے کہیں پر آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو سر وہ جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا وہ ہو نہیں پا رہا دیکھیں فرق کیا ہے میں فرق آپ کو پتاتا ہوں پی ٹی آئے کی حکومت کو پتا تھا وہ جاری ہے اس نے پیٹل سستہ کیا امپورٹڈ پیٹل جو کہ اس پہ سبسیڈی دی جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے بجلی سستی کی اس نے ایک ایم نیسٹی سکیم اناؤنس کی اور اس نے سیبوٹاج کر دیا آئی ایم ایف کا معاہدہ سر اب اب ایک سال سے ہم نے اپنی سیاسی کاؤسٹ کو نہیں دیکھا ہم نے الیکشن یئر کے اندر انوار صاحب 75 سالہ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں کوئی ایک مجھے انسیڈنٹ بتا دیں کہ الیکشن یئر کے اندر جہاں ریلیو دیتی ہیں حکومتیں وہاں ہم نے بجلی مہنگی کی پیٹل مہنگا کیا گیس مہنگا کیا کیوں کیا کیونکہ ہمارے پاس اس ملک کو ہم نے ڈیفورٹ سے بتانا تھا تو ہم نے آئی ایم ایف کی پرائر ایکشنز مکمل کر لی ہے ہم نے ایکسٹرنل فانانس بھی مکمل کر لی ہے رکاوٹ کیا سر اب انشاءاللہ تعالی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ایک عجیب سا مدہ ہے کہ ابھی تک سٹاف لیبل اگریمنٹ نہیں ہو اور ہم پور امید ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا لیکن ہماری تیاری پوری ہے حکومت نے اپنی پریپریشن مکمل کیا حکومت نے اپنی پولٹیکل کاؤسٹ نہیں دیکھی حکومت نے مائدے سے یوٹرن نہیں لیا مائدے کو سابوٹاج نہیں کیا یہ کیا یہ میرا پوائنٹ ہے ہم آن سپورٹ ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کیا اور ہمیں امید ہے کہ ہم سٹاف لیبل اگریمنٹ جلدی کر لیں دوسرا سر اسٹیبلیٹی اس ٹھیک سے آنی ایک اور نکتہ پھر میں شاہلہ صاحب کو جاؤں گا چونکہ چودہ مائی کی ڈیٹ تو اس وقت سٹینڈ کرتی ہے پنجاب میں آپ خود ماشاءاللہ الیکشن لڑتے ہیں آپ کے والدیں محترم بھی الیکشن لڑتے تھے اللہ جنت فردوز عطا کرے تو سر یہ پی ایم ایل این کا کیا سچویشن ہوگی چودہ مائی کو وہ تو پی ٹی آئی امنان خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم تو امید اور دواگو یہی ہیں کہ کوئی مذاکرات کا نتیجہ ایسا نکلے کہ ایک ہی ڈیٹ پہ تمام ملک پہ الیکشن ہو جائے کوئی پلان بھی ہے پی ایم ایل این کے پاس پلان بھی ہے اگر سپریم کورٹ کہتی چودہ مائی کو الیکشن ہوں گے انوار صاحب الیکشن جو ہے نا آئینی طریقے سے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے اگر فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتے تو وہ الیکشن تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا اگر الیکشن کمیشن کرائی نہیں سکتی چودہ مائی کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو وہ کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے دیکھیں ہمارا میں پھر ریپیٹ کروں گا بڑی مختصر بات ہے بھئی ہم تیس چالیس دن کے فرق پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسیملی ڈیزولپ کر دیتے ہیں اگر یہ مدہ نہیں پی ٹی آئی مانتی تو عوام جان لے کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہوگی کہ یہ نیگوسییشن یہ بات چیت فیل ہوگی ہے اس کی ذمہ داری عمران خان کو جائے گی اور پھر سمجھ لے عوام کہ عمران خان چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو کوئی معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے آگے بڑھیں اور وہ صرف یہاں انتشار ڈالنا چاہتا ہے آپ کیا امید ہے آپ صد کی دل سے بتائے گا آپ سنسیرلی بلیف کہ انشاءاللہ کل جب دوبارہ بیٹھیں گے پی ڈی ایم اور پیپرس پارٹی شامل اور اس مذاکراتی ٹیمی یوسف رضی صاحب ہے نوید کبھر صاحب ہیں بیٹھنا پڑتے گا اور بیٹھنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے دوسری دو باتیں کی نیازی صاحب نے پاکستان کے عوام پر رحم کریں پاکستان پر رحم کریں دیکھیں آپ اچھے لگتے اگر یہ نہ کہتے کہ ہم جانے والے تھے تو بارودی سرنگ معیشت پر بچھا گئے اگر یہ نہ کہتے کہ ہمیں ہٹانا تھا تو مارشللہ لگانے دینا تھا یا یہ کہ ایٹم بوم مار دیتے تو پلیز عوام کی اور پاکستان کی معیشت کی باتیں چھینے لگتیں دوسرے آپ نے ایک بات کی کہ وہ اب نورمل حالات ہیں تو جناب یہ بھی ایک اب نورمل حالات ہیں کہ ایک اب نورمل شخص نے گوگی اور کیا کہنا چاہیے بوزدار کی حرکتیں دیکھتے ہوئے ایک جرنل کے کہنے پر اسیمبلی توڑ دی اور اب کہہ رہا ہے سارے ملک والے بھی اپنے اسیمبلی توڑیں پورے ملک کے صوبے اور ہمیں ہمارے ساتھ الیکشن کریں تو یہ بہت اب نورمل حالات ہیں کہ ایک شخص اب نورمل ہو کے اس نے اسیمبلیاں توڑ دی اور اب نورمل ہو کے اس نے موشن آف نو کنفیڈنس کے بعد نیشنل اسیمبلی توڑ دی تو ہم اب نورملیٹی کے ریزلٹ کو جو ہے اس کے کہنے کے مطابق نہیں کریں گے ہم جو ہے اسی طرح سے کریں گے جس میں حوام ملک کی مہتری ہے اب نورمل سیچویشن ابھی بھی ہے لبی لب آپ یہ ہے جو شیلہ صاحب نے کہا ہے لاسٹ کومنٹس وہ کہتے ہیں ابھی بھی سیچویشن نورمل نہیں ہے نیائی صاحب تھرٹی سیکنڈ ہے سر انوار اس کی اوپر میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے واضح رہنے باکس دے چکی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں جہاں پہ اتنی دہشت گردی تھی جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں اس میں بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں ابھی وہ سیچویشن نہیں نیائی صاحب آپ بڑے پرانے سر کونہ مجھ سے اثر دارے ہیں آج یکم مئی ہے نیائی صاحب بلاس کومنٹس سر آپ بڑے کونہ مجھ سے اثر دارے ہیں آج یکم مئی ہے ویسے آپ بھی سمجھتے ہیں چودہ مئی کولیکشن ہونے جا رہے ہیں نیائی صاحب ہاں یا نہ سر صاحب بتائیو جاں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں سوال کا اپنے جواب میرے نہیں بہت شکریہ امجد خان نیائی صاحب رانہ احسار افضل صاحب شہلہ رزا صاحبہ ویورس ہم نے گفتگو کی اہم نکتہ جو شروع کی گفتگو جو پہلا ہافتہ وہ میند کش اور جو مزدور طبقہ ہے ان کو سہولیات دینے کے حوالے سے ان کی جو زندگی ہے ان کے میار کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائی جا سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن جب ہم یکم مائی کو مزدوروں کا دن منا رہے ہیں تو ساتھ من کو خراجی تحسین دینے کے ساتھ ہمیں سیلف انٹرسپیکشن بھی کرنا چاہیے ہمیں خود اعتصابی کرنے چاہیے کہ ان تین سو پینسٹ دینوں میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے گئے بحثیت مجموعی کہ ایک عام آدمی بالخصوص ہمارا میند کش طبقہ مرد و خواتین جو کام کر رہے ہیں ان کے میار زندگی بہتر کرنے کے لیے کیا عملی اقزامات ہم نے اٹھائیں ہیں اور آگے کا روڈ میپ کیا ہے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے وہ اب کل ہم انشاءاللہ پرام میں اٹھا رہے ہوں گے جب یہ نشست ہو رہی ہوگی اور امید اور دعا تو یہی ہے کہ کوئی ایسا نتیجہ نکلے جو سب کے لیے قابل کمول اور ون ون سیچویشن ہو این نقاط کے ساتھ آج کی نشت سے ہم اجازت چاہیں گے فیس بوک اور ٹوٹر پر پیرائے سے نوازی کے کل تکلی سیدن وارالحسل اور پرام دستہ کے پراشر ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ نگے بان